بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے کولیگیٹی پروپرٹیز آف ڈیلیوٹ سلوشن یہاں پہ پہلے تو ایک شورٹ کرسن بنتا ہے کولیگیٹی پروپٹیز سے مراد کیا ہے اس کی اگزامپلز کیا ہیں اس کی کنڈیشن کیا ہیں کنڈیشن میں یہ کولیگیٹی پروپٹیز ہم ابزرب کر سکتے ہیں تو پہلی ڈیفریشن اس کی یہ شروع میں لکھی پروپٹیز آف سلوشن وچھ ڈیپیڈز اپان دا نمبر آف پارٹیکلز آف دا سلوٹ آر کارڈ کولیگیٹی پروپٹیز یعنی کولیگیٹی پروپٹیز وہ پروپٹیز ہیں سلوٹ کے جب سلوشن کے اندر سالوٹ جو موجود ہے اس کی یہ وہ پروپٹیز ہیں کہ جب آپ سلوٹ اس میں ایڈ کرتے ہیں تو یہ پروپٹیز چینج ہو جاتی ہیں لیکن اس طرح چینج ہوتی ہیں کہ یہ سلوٹ کی تداد پر ڈیپینڈ کر رہی ہیں اس کی نیچر پر نہیں کر رہی ہیں مطلب یہ نہیں کہ یہ کولیگیٹی پروپٹیز آپ سے یہ نہیں پوچھے گی کہ بھئی آپ نے کیا چیز ایڈ کی ہے پولر سلوٹ ایڈ کی ہے نان پولر سلوٹ ایڈ کی ہے کیا کیا ہے اس سے اسے کوئی غرض نہیں ہے وہ صرف تداد پوچھے گی نمبر آف پارٹیکلز آپ نے کتنے سالوٹ میں ایڈ کی ہیں جتنے نمبر آف پارٹیکلز آپ ایڈ کرے گے اسی کے حساب سے کولیگیٹی پروپٹیز جو ہے وہ چینج ہوتی ہیں اگر نمبر آف پارٹیکلز آپ نے ایک جیسے ہی ایڈ کی ہیں چاہے سلوٹ مختلف ہوں لیکن تداد ایک ہو تو کولیگیٹی پروپٹیز بھی سیم ہی چینج ہوتی ہیں ان میں وہ فرق نہیں آتا اس کی اگزامپل میں لوننگ اور ویپر پریشر کہ جب آپ کسی سالوٹ میں سلوٹ کو ایڈ کرتے ہیں تو اس کا ویپر پریشر کم ہو جاتا ہے اسی طرح ایلیویشن آف بولنگ پوائنٹ کہ جب ویپر پریشر کم ہوگا تو آپ کہیں گے سر بولنگ پوائنٹ تو آٹومیٹکلی پڑ جائے گا کیونکہ آپ کا کوئی بھی چیز لیکوڈ بوال اس وقت ہی کرتا ہے جب اس کا ویپر پریشر ایکسٹرنل کے برابر ہو جائے جب ویپر پریشری کم ہو گیا تو آپ زیادہ ہیٹ لگے گی پھر جا کے وہ ویپر پریشر ایکسٹرنل کے برابر آئے گا تو بولنگ پوائنٹ پہلے کی نصف سے زیادہ ہو جائے گا اور تیسرا پوائنٹ ہے ڈیپریشن آف فریزنگ پوائنٹ کہ فریزنگ پوائنٹ پہلے کی نصف سے کم ہو گیا یعنی میلٹنگ پوائنٹ اس کا فریزنگ پوائنٹ جو پیور سالونٹ ہوگا پیور سالونٹ اس کا جو پیور کا جو تھا اب سالونٹ کے ایڈ کرنے سے اس کا فریزنگ پوائنٹ پہلے کی نصف سے پم ہو جاتا ہے اس کی آپ آنسر دے سکتے ہیں کہ سر جب سالونٹ آئے گا تو انٹرمالیکل فورسز تو کمزور ہو جائیں گی اس لئے پھر ہمیں آپ زیادہ تھنڈا کرنا پڑے گا اور زیادہ نیچے ٹمپریشر پر لے کے جانا پڑے گا پھر وہ فورسز اٹریکشن پیدا ہوں گی جو اس کو سالڈ بنانے میں ہلپ فل ہو جائیں گی اور چوتھا ہے آسموٹک پریشر کے سیمی پرمیبل ممبرین کے اوپر جو آپ کے پارٹیکلز آ کے پریشر لگاتے ہیں سالیوٹ کے پارٹیکلز اس کو نام دیتے ہیں آسموٹک پریشر سالونٹ کے مالی کو سیمی پرمیبل ممبرین میں سے گزر جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن سالیوٹ کے پارٹیکل گزر نہیں سکتے اس لئے وہ بار بار آ کے ٹکر لگاتے ہیں تاکہ ہم پاس ہوں لیکن ہو نہیں پاتے اور اس ٹکراؤں کی وجہ سے کلائین کی وجہ سے وہ پریشر اگزرٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہم آسموٹک پریشر کا نام دیتے ہیں تو یہ جو پریشر لگ رہا ہے یہ بھی ان کی تعداد پر ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ کتنے پارٹیکلز آ کے کلائین کر رہے ہیں تو یہ چار مختلف ہیں اگزامپلز کولی کے پروپٹیز ہیں جن کو ہم کولی کےٹی پروپٹیز بولتے ہیں اور یہ نیچر آف سلوٹ پہ نہیں ڈیپینڈ کرتی بلکہ نمبر آف دا پارٹیکلز آف سلوٹ پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتی ایک ہوگا جی دوسرا کولی کےٹی پروپٹیز کو ابزور کرنے کی کنڈیشن کون کون سی ہے کنڈیشن کے ہم بات کریں تو اس میں ہمارے پاس تین پوائنٹس آتے ہیں کہ یہ پروپٹیز تب آپ اب یہ کر سکتے ہیں جب یہ والی کنڈیشن آپ نے پوری کی ہوں کون کون سی پہلی ہے سلوشن ڈیلوٹ ہونا چاہیے اچھا یہ الگ سے بھی شورٹ کرسن تینوں الگ الگ سے بھی شورٹ کرسن بنائے جا سکتے ہیں ماذا اگر وہ پوچھے کہ بھی سلوشن ڈیلوٹ کیوں ہونا چاہیے تو ہم کہیں گے کہ بھئی دیکھیں جو سالونٹ تھا اس کی آپس میں ایک فورسز اٹریکشن موجود ہیں جب سالونٹ آئے گا تھوڑی تعداد میں ہوگا تو وہ آ کے ان سالونٹ کی پہلے کی جو فورسز اٹریکشن ان کو توڑنے میں چین کرنے میں وہ انوال ہوگا اپنی الگ سے فورسز آپس میں وہ شو نہیں کر پائیں گے کیونکہ تھوڑے ہوں گے ڈیلوٹ ہیں تھوڑا سیلوٹ ہے دور دور ایک دوسرے سے پڑے ہوئے ہوں گے سالونٹ کے اندر آپس میں اٹریکشن شو نہیں کر سکیں لیکن اگر کنسٹیٹڈ ہوں گے تو پھر وہ وہ اپنی پروپٹیز شو کرنا شروع کر دیں گے آپس میں فورس اٹریکشن زیادہ ہونے کی وجہ سے تو اس وقت سے اس نے کہا کہ سالونٹ ہوگا تو آپ آسانی سے پتہ کر سکتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ پیور سالونٹ تھا تو اس کی یہ بالنگ پوائنٹ تھا یا یہ اس کا فریزنگ پوائنٹ تھا اب جب اس میں تھوڑا سا میں نے سالونٹ ڈال لیا تو اس کا بالنگ پوائنٹ جو ہے وہ جیسے بارٹر ہے بہت کم ہو ٹھیک ہوگی دوسرا ہے سالونٹ اس نان بولاٹائل سالونٹ بولاٹائل نہیں ہونا چاہیے یعنی وہ ایوہ پوریٹ نہ ہوتا ہو وہ سلوشن کے اندر ہی رہے تو اگر یہ شورٹ کے سنو بھی کیوں ہم کہیں گے سر اصل ہم یہی تو دیکھنا چاہ رہے نا کہ وہ جو کوالیگیٹی پروپٹی ہے وہ ڈیپینڈ کر یہ سالونٹ کی تداد پہ نمبر پارٹیکلز پہ تو جب وہ بولاٹائل ہوگا تو وہ تو اڑ جائے گا جب وہ ایوہ پوریٹ ہو جائے گا تو نیچے تو رہے گی تھوڑے اس کی تداد تو بدل جائے گی نیچے سلوشن کے اندر رہنے والے مالکوں کی تداد پارٹیکلز وہ ڈیفرنٹ ہو جائے گی تو پروپٹیز بھی ڈیفرنٹ ہو جائیں گی اب میں یہ سمجھ رہا ہوں گا کہ میں نے جی دس مالکوں لیڈ کی ہیں اس کے حالانکہ اس میں چار توڑ گئے تھے پیچھے صرف چھے بچے تھے اور جو مجھے پروپٹیز میں فرق نظر آ رہا ہے وہ صرف چھے کی ویڈان سے اور میں سمجھوں گا کہ یہ دس نہیں دس جو ہے میں نے ایڈ کی ہیں وہی یہ پروپٹیز شوک آ رہے ہیں تو ریزرٹ ہمارے پر ٹھیک نہیں ہوں گئے تو اس لئے اس نے کہا سلوٹ آپ کا نان وولاٹائل ہونا چاہیے اسے ایواپوریٹ نہیں ہونا چاہیے تیسرا ہے سلوٹ is نان الیکٹولائٹ نان الیکٹولائٹ ہو آئیونائز نہ ہوتا ہو تو بھی ہمارے لیے وہ ٹھیک ہے اگر آئیونائزیشن ہوتی ہو تو پھر پروبلم آ جاتی ہے اب دیکھنے کس میں آتی نمرو پارٹیکلز کاؤنٹ کرنے میں آتی کیونکہ ہمیں پارٹیکلز کے ساتھ ریلیٹ کر کے پروپٹیز کو چیک کرنا اب دیکھنے آپ اگر فر ایکزمپل یوریا کا مالیکل ایڈ کرتے ہیں یا گلوکوز ایڈ کرتے ہیں انہوں نے آئیونائز تو نہیں ہونا تو میں نے اگر دس مالیکل ایڈ کیے تو نیچے دس ہی ہیں وہ کم یا زیادہ نہیں ہوتے یوریا کے دس ایڈ کیے ہیں تو وہ دس ہی ہیں نیچے وہ کم زیادہ نہیں ہوتے لیکن اگر میں نیچے ایڈ کر دوں نیچے سارے کے سارا آئیونائز ہو جاتا ہے لیکن کئی کنڈیشن ایسی بھی ہوتی جیسے آپ کو یاد ہوگا نیچے پانی میں حل ہو اور آپ اس میں ایڈ کر دیں کومن آئین ایفیکٹ کی وجہ سے نیچے بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے سلوشن سے باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو نمبر پارٹیکلز جو ہیں وہ تو بدل جائیں گے چینج ہو جائیں گے تو اس ویڈے سے پھر اس میں بھی کئی فیکٹر آ جاتے ہیں بار سٹونگ الیکٹرولائٹ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سر میں نے نیچے ایڈ کیا اور کوئی فیکٹر وہاں نہیں ہے تو پھر نیچے جا کے وہاں پہ آئین ایز ہو کے سوڈیوم اور کلوریڈ دو میں بدل گیا تو میں اگر دس ایڈ کی ہیں تو مجھے پتہ آگے جا کے وہ بیس پارٹیکل بن چکے ہیں ٹھیک ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں لیکن جو آپ کے ویک الیکٹرولائٹ ہیں جیسے اس ٹھیک ایسڈ ہے آپ کو پتہ وہ ویک ایسڈ ہے وہ ہنڈر پرسنٹ آئین ایز نہیں ہوتا اب میں نے دس مالک ایڈ کی ہیں پتہ نہیں اب وہاں پہ دس میں سے نان الیکٹرولائٹ ہی ہونا چاہیے ٹھیک ہوگا اب پہلے ہی ہم پروپٹی ڈسکس کرتے ہیں لورنگ ان ویپر پریشر جو لو ہو جاتا ہے سلوٹ کے آنے سے وہ کیسے ہوتا ہے ایک شورٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ جو پیچھے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا پیچھے لیکچرز میں بھی کہ سالونٹ میں سلوٹ کے ایڈ کرنے سے ویپر پریشر کاما کیوں ہو جاتا ہے تو اس کو میں ایک دبعہ پھر ریوائز کر دیتا ہوں کہ ہم نے کہا تھا کہ جو سلوٹ کے پارٹیکلز ہیں وہ آ جاتے ہیں سرفس پہ اگر یہ نان بولٹ آئیل ہے سلوٹ کے پارٹیکلز نہیں ہو رہے نا وہ ہم اس وقت کہہ رہے نان بولٹ جب وہ نان وہ نہیں اڑ رہے صرف سالونٹ کے پارٹیکلز یہ وائٹ والے ہی ایوپوریٹ ہو رہے تو آپ کہیں گے کہ سر اب دیکھیں سرفس کے اوپر سالونٹ سلوٹ کے پارٹیکلز بھی آ کے ٹھہر گئے جس کی وجہ سے سرفس کے اوپر سالونٹ کے مالکول کی تداد کام ہو گئی ہے اس لیے ان کے ویپر میں جانے کے چانسز کام ہو گئے دوسرا جو نمرو کلائین بار بار آ ہونی تھی اور جنر انرچی ٹرانسفر کر کے ان کو ایوپوریٹ کرنے میں ہیلپ کرنا تھا وہ سالونٹ کے پارٹیکلز بھی کلائین اپنے ساتھ لینا شروع کر دیتے ہیں تو سالونٹ کے مالکول کے ساتھ کلائین ہونے کے چانسز پہلے کی نسب سے کم ہو جاتے ہیں اس لیے ان کی تعداد جو ہے وہ اتنی جو آپ کے اوپر اس کے سالونٹ کے مالکول جو ایوپوریٹ ہو رہے ہوتے ہیں ان کی تعداد کم ہو جاتی ہے تو ویپرز کم ہو گئے ویپر پریشر بھی کم ہو گیا ریلیٹیو لورنگ ویپر پریشر میں آپ یاد ہوگا روڈ سلا کی ہے کہ اس چیز کے مول ٹوٹل مول اب یہاں پہ ایکس ٹو سے مراد نمبر مول فریکشن آف سلیوٹ ہے نمبر مول آف سلیوٹ ہے اور نمبر مول آف سالونٹ پلس سلیوٹ تو یہ ٹوٹل مول بن جائیں گے تو آپ کے پاس یہ ویلیو پٹ کر دیں اس ایک میں ون میں تو ڈیلٹا پی اور پی ناٹ پلس آ جائے گا یہاں پہ اس نے جو سال کیا پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں پھر اس کا ایک شارٹ وی بھی ہے کچھ سٹیپ سم اس میں سکپ کر سکتے ہیں اس نے یہ کیا کہ بتایا کہ نمبر مول نکال تو محس گرام denominator میں نیچے و 2 over m 2 ہے اس کو ہم نے ignore کر دیا کہ almost 0 کے برابر ہے اس کی value بہت کم ہوتی ہے نا mass آپ نے سلیوٹ لیا وہ بہت تھوڑا لیا بولر mass اس کی کافی زیادہ ہو نہیں جو بھی ہو گی لیکن سلیوٹ کی mass جو وہ بہت 2 over m 2 اور نیچے w 1 over m 1 تو delta p اس کو rearrange کر لیں تو یہ والی شکل بن جائے گی delta p over p nard اس فارمولے کو use کر کے ہم delta p lowering of vapor pressure finder کر سکتے ایک میں نے کہا ایک تو یہ جو لکھا ہے دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے چونکہ n2 کی value n1 کی نسبہ سے بہت چھوٹی ہوتی n2 is very very smaller than n1 تو اس ونہ سے اس کو ہم ignore کر سکتے ہیں denominator اوپر نہیں کریں گے نیچے کر سکتے تو نیچے ignore کریں گے ٹھیک ہوگا تو نیچے صرف n1 بچے گا تو n2 کی جگہ w1 over m1 w2 over m2 لکھ دیں اور n1 کی جگہ w1 over m1 لکھ دیں تو یہی چیز آجائے گی ری ارینج کر کے آپ یہاں پہنچیں گے اچھا یہاں پہ ایک سوال ہو سکتا آپ کہ سر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ n2 n1 سے بہت چھوٹا یہ تو ہمیں سمجھ آگی کیونکہ سلوٹ ہم نے بہت تھوڑا لیا ہوتا سالون کی امون زیادہ ہوتی n2 is very lesser than n1 یہ جملہ ok پھر آپ کہیں کہ سر لیکن اس کو آپ نے ignore کر دیا کہ بہت چھوٹی value چلو وہ ہو سکتے چھوٹی value لیکن نیچے کیوں کیا اوپر کیوں نہیں کیا یا ignore کرنا تو ایک جگہ کیوں کیا اوپر کیوں نہیں کیا تو اس کا answer دیا جا سکتا ہے کہ suppose کریں آپ کے پاس یہ ہے نا اوپر value ہے مثال کے طور 0.005 ہے ٹھیک ہے اب نیچے n1 suppose کریں آپ کا 1 ہے اس کی value ٹھیک ہے مول اس میں پلس کریں 0.005 چلو میں 2 0 اور بڑھا لیتا ہوں تا کہ سمجھ آسان ہو جو ٹھیک ہے اچھا اب آپ دیکھیں نا اوپر اور نیچے دونوں میں answer دیکھ نیچے میں ایک میں اس کو جمع کر اگلی سر جمع ہونے کے بعد 1.005 آپ کے سر یہ 1.005 کو آپ ignore کر دیں صرف 1 نہیں لکھ لیں 1.005 تو کوئی اتنا بہت چھوٹا ہی value اس کو آپ ignore کر سکتے صرف 1 لکھ دیں تو اس کو میں ایسے change کر سکتا ہوں اس ہی کے ساتھ ہی آگے یہ نہیں یہ 0.005 کو ignore کر کے میں مل لکھ دی ٹھیک ہے اب یہ میں نے بات کی نیچے والے کی ignore اس کی وہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی جمع ہو کہ اس نے کوئی answer اتنا بڑا نہیں بنانا اس لئے اس کو ignore کر سکتے پلاس یا منس میں ہم ignore کر سکتے ملٹی پلائی یا ڈیوائیڈ میں نہیں کر سکتے اب دیکھیں اگر اس کو میں ignore کر دوں اب چلو اس پوز نیچے والے بان نہیں سبج اب یہ zero پوائنٹ zero zero اس کا کیا مطلب ہے اگر میں یہ ڈیسیمل کو ختم کروں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فائیو کے نیچے تاؤزنڈ اگر میں یہ ڈیسیمل ختم کر دوں اس کا مطلب یہ ہی ہوگا نا کہ فائیو کے نیچے یعنی ہزار میں سے پانچ ہصہ ہزار میں سے پانچ ہصہ ہے اب آپ کہیں کہ ختم کر دیں اگنور کر دیں اگنور کرنے کا مطلب ایک آئے گا اور پانچ بٹا ہزار کا مطلب ہزار میں سے پانچ ہصہ تو بڑا فرق ہے اس لئے ہم کہتے ملٹیپلائی یا ڈیوائیڈ میں آپ اگنور نہیں کریں گے لیکن آپ پلس یا مائنس میں اگنور کر سکتے ہیں اس وجہ سے ہم نے پلس میں کر لیا نیچے اوپر والے کو ہم نے اگنور نہیں کیا وہ جو تھا اس کو ویسے ہی رکھا دیکھ ہوگی تو دونوں طریقوں سے آپ کر سکتے اور ڈیٹا یہ آپ کا long question ہو سکتا ہے کہ لورنگ ویپر پریشر کو explain کریں کہ والیگیٹی پروپٹی ہے اور اس کی مدد سے آپ unknown salute کی ماس کیسے نکال لیں گے اکثر سوال یہ ہوتا ہے کہ unknown salute ہے اس کی مولر ماس کیسے فائنڈ کریں گے تو یہی آپ نے سارا فارمولا لکھنا ہے یہ لکھ کے end پہ بتانا ہے کہ M2 جو ہے وہ salute کی ماس ہے تو یہ پھر نا we can calculate molar mass M2 of the salute which is non volatile and non electoral اگر یہ unknown ہو آپ کو نہیں پتا تو آپ اس کی value find کر سکتے دوسرا سوال short question ہے کہ لورنگ ویپر پیشنے kolligative properties ہے کیسے بتائیں گے تو اس نے example دی ہے یہاں پہ 6 گرام یوریا لے لیں یا 18 گرام گلوکوز لے لیں یا 34 گرام سکریوز لے لیں جو گرام لیں ان کی molar mass کے حساب سے ہیں اور سارو کی جو مول لے نا تو یوریا کی mass 60 ہوتی کریں گے تو 1 مول آئے گا 34 2 گرام mass لیا اور اس کی molar mass 342 ہے ڈیوائیڈ کریں گے تو 1 answer آئے گا تو تینوں کے moles برابر ہیں اس لئے تینوں کے number of particles بھی برابر تینوں کو ہم نے الگ لگ ہزار گرام واتر لیا تھا تین پرتروں میں الگ لگ اس میں ہم نے تینوں کو ایڈ کر دیا لگ لگ اور پھر ہم نے ان کے ویپر پریشر کو نوٹ کیا تو پتا چلا کہ ان کے جو ویپر پریشر کی اماؤنٹ تھی وہ پہلے گرسپا سے کم ہو گئے اور لیکن جو کم ہونے والی اماؤنٹ ہے وہ تینوں میں برابر ہے ایک جیسی ہے تو اس کا مطلب تھا کہ نمبر و پارٹیکل جب سیم ہے تو لورنگ اور ویپر پریشر بھی سیم ہے حالانکہ ان میں سلوٹ مختلف ایڈ کیے تھے تو یہ ایک شارٹ کوسن ہو سکتا ہے اس کے بعد یہ بھی لونگ کوسن سپریٹ ہو ہو سکتا ہے کہ میتھڈ کو فائنڈ کرنے کے مختلف میتھڈ بتا دیں اس میں سٹیٹنگ میتھڈ ہے اور دائنمک میتھڈ ہے پہلا سٹیٹنگ میتھڈ جس کو ہم دیفرنشیل یا مینو میٹرک میتھڈ کا نام بھی دیتے دیفرنشیل یا مینو میٹر مینومیٹر اس میں استعمال ہوتا نا اس لیے اس ہی کے نام سے مینومیٹر میتھڈ کا نام بھی دے رہے ہیں میتھڈ ہے کیا یہ آپ کے پاس اپریٹس ہے جی اس میں ہمارے پاس دو ایک یو شیف ٹوب ہے جو مینومیٹر کے طور پر کام کرتی ہے جس کی دونوں سائیڈ پہ جب دونوں سائیڈ پہ برابر ہوگا تو یہ دونوں سائیڈ بھی آمنے سامنے ایک لیول پہ ہوں گی ٹھیک ہوگا لیکن جب پریشر ایک طرف سے زیادہ ہو جائے گا تو جدھر پریشر زیادہ ہوگا اس سائیڈ والی لہم نیچے چلی جائے گی اور دوسری سائیڈ والی لہم جو اوپر چلی جیسے اس طرف سے ویپر زیادہ آرہے ہیں ان کا پریشر زیادہ تو یہ سائیڈ نیچے ہو جائے گی اور سلوشن والی سائیڈ پہ چونکہ ویپر پریشر بھی کم ہے اس ویپر سائیڈ تھوڑی اوپر چلی جائے گی تو ان دونوں میں یہ جو فرق آرہ ہے ہائٹ کا اس ہائٹ سے ہم نکال لیتے ہیں رو جی اچ والا فارمولا لگا کے کتنا فرق ہے دونوں کے پریشر کے اندر دیکھیں اس کو ہم سٹیٹک میتھڈ بھی بولتے دوسرا ہے والکر اینڈ آسٹوارڈ میتھڈ یہ کیا اس کی ڈائیگرام آپ کے سامنے یہ والی ہے ہمارے پاس ایک بیکر بعد میں سالونڈ والے رکھ رہے ہیں اچھا اس میں ہم نے گلاس ٹیوبز کی ایسے کی ہوئی ہے کہ ایر پہلے سلوشن کے ایک چیمبر میں انڈر ہوتی ہے پھر ویپرز بڑھ کے اگلے چیمبر میں سلوشن کے اندر جا کے کھلتے ہیں پھر وہ پھر اس کے ویپرز بنے ہوئے اگلے چیمبر میں سلوشن سے ہو کے پھر یہ سالونڈ کے بھی تینوں چیمبر میں کر گزرتے ہیں اس کے بعد پھر یہ پاس ہوتے ہیں جس کے اندر ہم نے کلشیم کلورائیڈ رکھا ہو ہے جو ڈرائنگ ایجنٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے وارٹر ویپرز تھے وہ یہاں پہ کیپچر کر لیے جائیں گے اور ہم نے وزن کر جب پانی جذب ہو گا تو ویٹ کو بڑھا دے گا کتنا ویٹ جو ہے جہاں پہنچا ہے جہاں تک پہنچا جو انہوں نے جذب کر لی یہ اوورال پروسس ہے اچھا ہم کیا بتاتے پہلا پونٹ ہم یہ لکھتے ہیں جو و کیا چیز ہے سلوشن کی ماس میں جو ہوگا و و و ہے اور وہ پی کے پرپورشنل ہے کون سے پریشر کے یہ ہے آپ کے پاس ایر ایر آپ کی یہاں سے گزرتی اور ایر نے آگے کیا کرنا یہاں پہ مجود جو اوپر سالونٹ کے اس لئے نیچے رہنا تو ویپر اوپر صرف سالونٹ کے مجود ہیں تو ان سالونٹ کے ویپر کو لے کے اس نے آگے گروپ کرنا ہے گئے اس ایر کا کام صرف یہ ہے کہ ویپر کو اپنے ساتھ لے کے آگے چلتی جائے ٹھیک ہوگی اچھا اب یہاں پہ ویپر نیچے سے مالی گول زیادہ اڑکے آئیں گے نیچے ماس میں اتنی زیادہ کمی ہوتی جائے گی اچھا ایک پوائنٹ ہو گیا کہ لاؤس ان ماس کس کے ڈریکٹری پرپورشنل ہو گیا نمبر ویپر جب زیادہ ہوں گے تو ان کا پریشر بھی زیادہ ہوگا تو یہی اس نے جملہ ہوگی اچھا ہوتا کیا ہے کہ یہ جو آپ کے پاس سلوشن ہے کہ اوپر جو ویپر بنے ہوئے تھے اس کے سالونٹ کے ویپر تھے یہ زیادہ کم ہے یہ جو سالونٹ کے اوپر جو ویپر بنے پڑے ہیں وہ زیادہ ہیں پی نوٹ کی ویلیو آپ کو پتہ ہے وہ زیادہ ہے اور جو پی ہوتا ہے سلوٹ کے آنے سے ویپر پریشر کم ہو جاتا ہے تو یہاں پہ جو ویپر بن رہے ہیں وہ تھوڑے ہیں اب ہوگا کیا کہ ایر جب ان ویپر کو یہاں سے لے گزر کے جب یہاں پہنچے گی سالونٹ والے میں ٹھیک ہوگا تو ان نارڈ سے کم ویپر آ رہے ہیں پریشر کم اماؤنٹ والے ویپر آ رہے ان کا پریشر بھی پی نارڈ سے کم ہے تو جب یہاں پہنچیں گے تو یہاں سے انہیں اور ویپر اپنے ساتھ شامل کرنے لیکن کتنے کرنے جتنی ان کے پاس کمی ہوگی وہ خود آ جتنے ان کے پاس ویپر ہیں وہ تو ہیں جتنے ان کو اور ریکوائر ہیں اکلیبریم میں آنے کے لیے پی نارڈ کے برابر ہونے کے لیے وہ والے ویپر وہ وہاں سے اٹھائیں گے اور لے کے آگے چلے جائیں گے اس لیے اب وہ لکھ رہا ہے کہ سالونٹ کی ماس میں جو کمی آنی ہے اس پر پیور سالونٹ کا جو ویپر پریشر ہے اور وہاں سے جو پی ویپر پریشر آ رہا تھا ان دونوں میں فرق کتنا جو پی ناٹ اس کی ویلیو ہے دو آٹ ایٹی ایم فار اگزامپل کہ یہاں پہ جو پیور سالونٹ کے اوپر ویپر بنے ہمیں اور ان کا جو ویپر پریشر ہے وہ دو ایٹی ایم دو ایٹ آٹمس پیر ہم سمپل کر لیتے دو سو ٹار یہ والا جو ڈیفرنس ہے یعنی یہاں پہ جو ویپر پریشر بنا پڑا ہے پیور سالونٹ کا دو سو ٹار یہاں پہ جو تھا اب دو ہنڈر سے کم ہو نا سالوٹ کے آنے سے ویپر پریشر کم ہو جائتا ہے یہ بات ہم کر رہے ہیں تو یہاں پہ جو آپ کا ویپر گزر کے یہاں پہنچیں گے تو یہاں سے وہ پھر 200 بن جائیں گے اس پیور سالونٹ کے ساتھ اکلیبریم کی وجہ سے وہ 200 والی ویلیو حاصل کر لیں گے کہ پچاس کی جو کمی ہے اس کے حساب سے اور ویپر نیچے سے چھین لیں گے سالونٹ سے دیکھو کہ اگر یہ کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ زیادہ ویپر اپنے ساتھ شامل کریں گے زیادہ سالونٹ کے مالی گول اپنے ساتھ لے کے جائیں گے اوپر اکلیبریم میں لانے کے لیے 200 تک پہنچنے کے لیے تو یہاں پھر سالونٹ کے مالی گول بھی اسی ساتھ سے پیور سالونٹ وہ پرپورشنل ہے پی ناٹ پیور جو ویپر تھا اس کے ویپر پریشر میں اور پی ان دونوں میں کتنا ڈیفرنس ہے جتنا ڈیفرنس زیادہ ہوگا اتنے زیادہ ویپر کھائے جائیں گے اور ماس میں جو کمی ہے وہ بھی اتنی زیادہ ہوگی ویو کی بیلیو اتنی بڑی ہوتی جائے گی یہ دو اکیوشن آپ کو سمجھ آگی اب نیچے اس نے کیا کہ اس ہی کو ری ری بیلیو بیلیو اکیوشن ویو وی اکیلی اور یہ دونوں ان دونوں ڈیوائیڈ کرتے ہیں یہ وی 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 اس کو نیچے رکھتے ہیں اور یہ جو پی نارڈ مانس پی اور وی اس کو اوپر رکھتے ہیں یہ شکل آجاتی ہے تو پی نارڈ مانس پی تو ڈیلٹا پی کے برابر ہے لورنگ وی پر پی جو ہم نے فائنڈ کرنا ہے اور یہ وی 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 یہ کیا چیز ہے لاؤس ان وی او سالونڈ بل میں جو لاؤس ہے وہ دونوں کی مانس میں ٹوٹل جو لاؤس آ رہا اس کو نیچے رکھ لیں گے اس فارمولے کو یوز کر کہ فائنڈ اس ماتر سفر یا جاس